دنیا کے ایک امیر ترین شخص کہلانے والے بل گیٹس اور ان کی اہلی ملینڈا نے شادی کے ستائیس سال بعد طلاق کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے ہمارے نزدیک اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے جوڑے کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ سوچ بچار اور اپنے رشتے پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد ہم نے اپنی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں کی پہلی ملاقات انیس سو اسی کے اواخر میں ہوئی تھی جب ملینڈا نے بل گیٹس کی کمپنی مایکرو سوفٹ میں نوکری کا آغاز کیا تھا ان کے اب تین بچے ہیں دونوں مشترکہ طور پر فلاہی تنظیم بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن کا انتظام بھی سنبھالتے ہیں ان کے جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کیے جانے والے علامیہ میں لکھا ہے کہ گزشتہ ستائیس سالوں کے دوران ہم نے تین قابل فخر بچوں کی پرورش کی ہے اور ایک ایسی فانڈیشن بنائی ہے جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے اور لوگوں کو صحت مند اور سود مند زندگی گزارنے میں بدد کر رہی ہے ہم اب بھی اس مشن پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اس فانڈیشن کے لیے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاہم ہمارے نزدیک ہم بطور جوڑا اپنی زندگیوں کے اگرلے مراحل میں ایک ساتھ ترقی نہیں کر سکتے ان کے فانڈیشن نے متعدد امراض کے خلاف اقدامات اور بچوں میں ویکسینیشن کی حوصلہ وضائی کے لیے اربو ڈالر خرچ کیے ہیں یہ دونوں سرمایہ کار وارم بفٹ کے ساتھ مل کر گونگ پلیج نامی موہم کا بھی حصہ ہیں جو ارب پتی افراد سے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے چلائی گئی ہے فور بیز کے مطابق بل گیٹس دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرست میں چوتھے نمبر پر ہیں ان کی کل دولت ایک سو چوبیس ارب کے قریب ہے انہوں نے یہ دولت انیس سو ستر کی دہائی میں مشترکہ طور پر قائم کی جانے والی دنیا کے سب سے بڑی سوفٹ ویئر کمپنی مایکرو سوفٹ کے ذریعے کمائی ملینڈا جو اب چھپن برس کی ہے نے انیس سو ستاسی میں بطور پروڈکٹ مینجر مایکرو سوفٹ میں شمولیت اختیار کی اور وہ دونوں اسی سال نیو یارک میں بزنس ڈینر کے دوران اکٹھے بیٹھے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک جوڑے کے طور پر ملنا شروع کر دیا لیکن جیسا کہ بل نے نیٹ فلیکس دستاویزی فلم میں بتایا ہم ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے تھے اور صرف دو ہی کام ہو سکتے تھے یا تو ہم رشتہ توڑ دیتے یا ہم شادی کر لیتے ملینڈا کا کہنا تھا کہ بل دل کے معاملات میں بھی باقاعدہ حساب کتاب سے چلتے ہیں اور انہوں نے ایک وائٹ بورڈ پر شادی کے فوائد اور اس کے نقصانات کے ساتھ ایک فہرست بنائی تھی سوشل میڈیا پر بل اینڈ میلینڈا گیٹس کی طلاق کے خبر سامنے آنے کے بعد ملا جلہ رد عمل سامنے آ رہا ہے جہاں کچھ افراد ان کے طلاق کے فیصلے سے اداس ہیں وہیں ایسے افراد بھی ہیں جو اس ساری صورتحال پر تنزیہ انداز میں تفسرے کر رہے ہیں کچھ افراد انہیں ویسے مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں جو کسی کا کمپیوٹر کام نہ کرنے کی صورت میں سننے کو ملتے ہیں جیسے ایک ساریف نے لکھا کیا آپ نے اپنی شادی کو آف کر کے دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی ہے مائک ڈروکر نامی ساریف نے لکھا مجھے لگتا ہے کہ واحد مائکرو چپ جو بل گیٹس نہیں لگا سکے وہ محبت کی چپ تھی مائک رہا